بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائیا ہوں وہ وظیفہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا ہے بہت ہی مبارک وظیفہ ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں سورہ یاسین کی وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ قَلْفِهِمْ سَدًّا فَأُغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ یہ سورت سورہ یاسین کی آیت نمبر نو ہے اس آیت کا وظیفہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے فضائل و برکات کیا ہیں ان کا ذکر بھی آپ سے کیا جائے گا لہٰذا آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہوں نے سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی معلوم ہوا یہ سورت سورہ یاسین وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے ایک ہزار پہلے ہی فرشتوں کے سامنے پڑھا اور جب فرشتوں نے اس کلام کو یعنی اس سورت کو سنا تو انہیں اسی وقت سے اس کی برکات کا اعتراف کیا اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے والوں پر خوشحالی ہوگی یعنی اس کے پڑھنے والے کبھی غمگین نہ ہوں گے کبھی پریشان نہ ہوں گے لہٰذا آپ نے اس سورت کے فضائل کو مس نہیں کرنا اس سورت کی جس آیت کا وظیفہ میں آپ کے لیے لائے ہوں وہ وظیفہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بھی بتایا گیا کہ ہمارا یہ وظیفہ سورہ یاسین کی آیت نمبر نو کا ہے جس کے متعدد فوائد ہیں جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا یاد رہے کہ یہ سورت بہت زیادہ فضیلت والی سورت ہے اور اس سورت کو قرآن پاک کا دل فرمایا ہے کہ جس طرح سے ہر انسان کا ایک دل ہوا کرتا ہے اسی طرح سے قرآن پاک کا بھی دل ہے اور وہ دل سورہ یاسین ہے اور روایات میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمان کتاب تورات میں من اما ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے اور یہ سورت دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کی خوف کو دور کرتی ہے اس سورت کا نام رافعہ خوافظہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلاتا ہے ان سے سوال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا اللہ کے قرآن سے رجوع نہیں کرتا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے شفا کہا ہے اور مومنین کے لئے اسے رحمت کہا ہے یاد رہے کہ سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان صورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا جس کا ہمیشہ ورد رکھنے والا جسے مشکلات و محمد میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو مسئیبت ہو دکھ ہو لا علاج بیماری ہو بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہو مسائب زمانہ نے گھیڑ لیا ہو زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی نظر آتی ہو تو حاسدین اور معاندین نے جینا دو بھر کر رکھا ہو دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو تو ان سب مہمات اور حالات میں سورہ یاسین کا بکسرت برد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہرِ ہلا ہل میں تریاق کا کام دیتا ہے یاد رہے کہ یہ نہ صرف دنیا کی پریشانیوں اور حالات میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے بلکہ سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخرت کے ہال کو دور کرتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا رہا اور وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید مرا اور فرمایا کہ سورہ یاسین کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے حضرت عطا بن نبی رباہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام ہوائج پوری ہو جائیں پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی برکت رکھی ہے کہ اس کو دن کے آغاز میں پڑھ لیا جائے اور دن کے تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے اسی لئے چاہیے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت کر لی جائے اور اگر یاد نہ پڑے تو دن میں کسی بھی وقت اس صورت کی تلاوت کر لینی چاہیے انشاءاللہ اس صورت کی برکات حاصل ہوں گی لیکن بہتر یہی ہے کہ حدیث پاک کی پیروی میں شروع دن میں ہی اس کو پڑھ لے تاکہ حدیث کا نور بھی حاصل ہو اور پیارے بھائیو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ عمل بھی اسی حدیث سے اخذ شدہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح کے وقت ایک بار اس صورت کو پڑھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس صورت کو شروع کرنا ہے اور جب آپ اس صورة یاسین کی آیت نمبر نو پر پہنچیں یعنی وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغُشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو تینتیز بار پڑھنا ہے اور دل و دماغ میں آپ نے اپنی پریشانی اور اپنی مشکلات کا تصور کرنا ہے جن کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں یاد رہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے آگے پیچھے پردہ کر دیا ہے وہ دیکھ نہیں سکتے اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات کے آگے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دے گا اور ان مشکلات پر پریشانیوں پر پردہ ڈال دے گا اس تصور کے ساتھ آپ اس آیت کو تینتیز بار پڑھیں اور اس کے بعد صورت کو مکمل کر لیں اور اپنی مشکلات کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں یہی وظیفہ آپ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کسی سے آپ پناہ چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اگر سورہ یاسین کو بادشاہ کے خوف یک کسی بھی دشمن کے خوف میں پڑھا جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے تو پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ نے روزانہ سورہ یاسین کو لازمی پڑھنا ہے صبح ہو بھی اس سورت کی تلاوت کریں اور اس سورت کی شام میں یا رات میں بھی تلاوت کریں اس سورت کی ہر آیت مبارک ہے لیکن جس آیت کا آپ کو ہم نے بتایا ہے اس کی اپنی ہی برکات ہیں اس لیے بتلائے گئے طریقے پر اس سورت کو اپنے خاص مقاصد کے لیے پڑھیں انشاءاللہ آپ کے مقاصد حل ہوں گے اور اس سورت کو یاد بھی ضرور کریں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کریں خود بھی مذکورہ فوائد اور وظیفے سے استفادہ حاصل کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبز و امان میں رکھے آمین